اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انگلینڈ کے برمنگم میں ہوئی کومن ویلچ کراٹے پرتوگیتہ میں یمنا نگر کی رہنے والی عدیتی رگوونشی نے میڈل جیتا ہو اور کس طرح سے انگلینڈ سے واپسی چب یہ کرنال پہنچی ہے ان کی مدر جو ہے کرنال کی رہنے والی بتائی جا رہی ہے اور یہاں پر ان کا پورے گرم جوسی سے سواگت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کرنال کے جنلا گیٹ کے نزدیک درمشالہ کے نزدیک جو ہے کس طرح سے ان کا سواگت ہو رہا ہے جس میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو تمام مہیلائیں ہیں ان کی طرح سے اس سمیں آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں تلق لگا کر ان کا سواگت کیا جا رہا ہے عدیتی رگوونشی نے انگلینڈ میں انگلینڈ کے برمنگم میں آئیو جے 7 سے 11 تاریخ کو جو جوڈو کراٹرے کی کومن ویلز پر جوگی تھی اس میں میڈل جیتا ہے اور میڈل جیتنے کے بعد چب ہوئے آج کرنال پہنچی ہے تو ان کا پورے گرم جوشی سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام لوگ ہیں وہ اس سمیں سواگت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں مو مٹھا کر آ کر تیلک لگا کر عدیتی رگوونشی کا پورے گرم جوشی سے سواگت کیا جا رہا ہے بہت ہی خوشی کی خبر ہے کرنال کے لیے یمنانگر کے لیے ہریانہ کے لیے کہ کس طرح سے جوڈو کراٹرے میں میڈل جیتنے کے بعد ویدیش سے چب کرنال پہنچی ہے بیٹی اور عدیتی رگوونشی کا پورے گرم جوشی سے سواگت ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کرنال کی دوتی ہے عدیتی اور عدیتی سے ہی جاننا چاہیں گے عدیتی رگوونشی سے ہمارے ساتھ موجود ہے عدیتی کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں پر یہ آپ کے گیم سے اور کس طرح سے آپ نے جو میڈل جیتا ہے اس بارے میں کیا بتانا چاہیں گے آج کرنال پہنچے ہیں سواگت ہو رہا ہے کیا کہیں گے یہ انگلینڈ کے برمینگم میں یونیورسٹی میں ہوا تھا برمینگم کی یونیورسٹی میں ہوا تھا اونڈو کیلے مہنے گھنچے ہیں اینڈی ہوئے میں کیا میندل آیا آپ سے میرا برونز میندل آیا انڈیا سے کتنی کیلہ ڈے گیا ہے انڈیا سے ہر ویٹ میں الگا لگ پلے ہر تھا کتنی خوشی ہو رہیی آج جیس پر واپس ہوئے اتنی اگر ہے آپ کے مری بیش سا رہ کے بور مہنیت کریں گے جی تو رہنے والے آپ کہاں کے ہیں؟ میں یمنا نگر یمنا نگر کے کس جگل سے؟ بودیا گاؤں سے کون سے کون سے؟ بودیا گاؤں سے تو آج کرنال پہنچیں آپ کی مدر یہاں کے رہنے والی کیسے پسیل ہو رہی ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے کہاں سے شروع آج کی جاملے کیا رہی ہے؟ میری یمنا نگر سے سکول سے ہی ہوئی ہے ایک لگتا کہ لوگ جو ہے کشتی میں میڈل جیس کراتے ہیں چھوڑوں کراٹرے میں بہت کم جو پریوار ہیں مابا پہ لڑکیوں کو آگے کرتے ہیں تو ایسے مابا کو کیا میسے جنا چاہے گے؟ یہی ہے کہ میرے ممی باپا نے بھی کبھی نہیں روک کامل اب کبھی نہیں منا کیا سب کو جانا چاہیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ سپورٹس میں کرنا چاہیے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پور پارشت وینو تطوریاں ہیں کیا کہنا چاہیں گے ایک بچی جو ہے میڈل جیت کر ویدیس آج بھارت پہنچی ہے کرنال پہنچی ہے کیا کہیں گے؟ بیٹی کو بہت 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 بدھائی پورا ہریانہ واسوں کی طرف سے ایک ہماری بیٹی ایک جمنا نگرپوریا کا نام پورے دیش میں چمکایا ہے ایک بیٹی کو بہت بہت بدھائی سبھی رشت داروں کو ان کے ماما جی کھڑے ماما کے بھائی بھی ہیں سبھی رشت دار یہاں پر آئے پر ہیں بہت بہت خوشی کی خبر ہے نانا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی دوتی کو فولوں کا ہاڑ ڈال کر سواکت کر رہے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے نانا جی کہ کتنے خوشی ہو رہی ہے مجھے بہت سے زیادہ ہندوستان کا نام انچہ ہوا بھارت بھائی پھائی 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 ہے بھائی پھائی 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 آج بہت ہی خوشی آج بہت ہی خوشی کا دن ہے یہ ہماری کھٹی سماج کی بیٹی اور میری بانجی لگتی ہے جو یمرانگر سے ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج نے برونج میجرل یہ انگرینٹ سے جیت کے آئی ہے اس نے ہمارے حیانہ کا اور دیش کا نام پورا روشن کیا ہے اور ہمارے سماج کا بھی روم روشن کیا ہے کھٹی سماج سے بلونگ کرتی ہے اور اس کا ہم بہت بہت بتائی دیتے ہیں اور بوشے اجوال بوشے کی کاملہ کرتے ہیں کہ ایسے ہی لڑکی ہے دن دھوگنی را چھوگنی ترقی کرے اور بھگوان اس پر اپنی کرپکہ امیسا بنائے رکھے کیا کہنا چاہیں گے عدیتی رگوانسی جیت کر پہنچی ہے عدیتی ہماری بانجی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے سواگت عدیتی کا ہمارا ہو رہا ہے ہم لوگوں کا ہو رہا ہے اس کے قارن ہمارا بھی ہو رہا ہے سواگت ہم اپنے بچوں کو یہی پروسائد کرے ہیں کی ایسے جیسے عدیتی نے یہ برانج میڈل جیتا ہے تم بھی آگے بڑھو گیم میں شکشہ میں ایسے ہی آگے بڑھ کے کھٹی سماج کا نام روشن کرو کھٹی سماج کے بچے سارے کے سارے ایسے ہی روشن کرتے رہیں گے کھٹی سماج کا نام تو کھٹی سماج بڑی ہوں چاہیوں تک جائے گا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے سواگت کر رہے ہیں مہیل آئیں سب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس بچی کا سواگت کرتے ہوئے پگڑی پہنا کر پگڑی پہنا کر عدیتی رگوونشی جو جو جڑو کراتے میں میڈل جیت کر لائی ہے انگلینڈ کے برمنگم میں جو ہے کومن ویلت جڑو کراتے پر چیوگیتا تھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عدیتی لگوانچی جو جیتنے کے بعد یہاں پہنچی ہے اس کا کس طرح سے پورے گرم جوشی سے جوڑدار طریقے سے سواگت ہوتا ہوا نہ جارا رہا ہم ان کو بتانا چاہیں گے پورے پریوار کو پورے سماج کو کرنال کے لوگوں کو یمندگر کے لوگوں کو بہت بہت شب کامنا ہے کیونکہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں عدیتی لگوانچی نے بیس سال کی عمر میں انگلینڈ میں جا کر میڈل جیتا ہے تو ان تمام چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی سسٹر یہاں پہنچی ہے ان کو wishes دینا چاہیں گے میری بوہ جی کے لڑکی آئے ہیں انہوں نے برانچ میڈل جیتا ہے میرے کو بہت خوشی ہوئی ہے عدیتی کیا کہنا چاہیں گے دوبارہ سے سبھی بچوں کے نام بیٹیوں کے نام جو آگے سپورٹس میں بڑے آگے پڑھائی کے ساتھ سبھی کو سپورٹس کرنا چاہیے فون وغیرہ چھوڑ کے سب کو اپنی فیسیکل ایکٹیوٹی پہ دیان دینا چاہیے میں پڑھائی تو کم ہی کرتی ہوں میں پڑھائی تو کم ہی کرتی ہوں میں پریکٹیس ہی زیادہ کرتی ہوں آپ کچھ ڈائٹ لینی پڑھتی ہے خاص طور پر کیا پوراک لیتے ہیں ہم شاکاری ہیں ماسہاری ہیں کیا کہنا چاہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی ڈائٹ اچھی کھلاڑی کا کہیں نہ کہیں ایک سب سے زیادہ مہتپون رول ادا کرتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بیٹی آج کرنال پہنچی ہے اور مہینائیں کس طرح سے لڈو کھلا کر ان کا سواگت کرتی ہوئی نجر آ رہی ہیں چار لڈو لائے سے چار کے چار ایسے پڑھے ہیں کھلائیں گے کب اب تو آپ کھلائیے تو نا کم سے کم تو آپ دیکھ سکتے ہیں لڈو کھلا کر سواگت کیا جا رہا ہے پریوار کے لوگوں کو بھی کھلائیے جو ان کے نانا ہیں ان کے ماما ہیں ان کے پریوار کے لوگ ہیں کیونکہ مٹھائی سے آپ دیکھ سکتے ہیں مو مٹھا کھلا کر لڈو کھلا کر جو ہے عدیتی رگومنسی کا سواگت کیا جا رہا ہے آپ یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے کھڑیق جرمشالہ کے بلکل نجدیک نوالٹی سینیما کے نجدیک جہاں پر عدیتی رگومنسی جو انگلینڈ کے برمنگم سے میڈل جیت کر پہنچی ہے اس کا پورے گرم جوسی سے سواگت ہوتا ہو اور اب یمنا نگر کے لیے جو ہے یہ اپنے گھر کے لیے گاؤں کے لیے نکلنے والی ہے تو ہماری ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنے یوہ بچوں کو اپنے بچوں کو شروع سے ہی سپورٹس ایکٹیویٹیز میں ضرور ڈالیں ان کی ہیلتھ کے طرف دھیان رکھیں کیونکہ آج کل کی جو یوہ پیڈی ہیں بچے ہیں موبائل کی طرف جو ہے زیادہ جو ہے ہوتے جا رہے ہیں موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کے قرآن ان کو سپیکس بھی بہت جلدی لگ جاتے ہیں اور دوسرا فاسٹ فوڈ چپس اس طرح کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کی لیمٹ ضرور ہونی چاہیے آپ اچھی ڈائیٹ کے پرتی بچوں کو جاگرک کریں اور سپورٹس ایکٹیویٹیز میں کہیں نہ کہیں اپنے بچوں کو ضرور ڈالیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کامل میٹھا کرنال بیکنگ نیوز کرنال